نوزات آکسین سور کے تیبر پرکاس کی اپستیتی میں آکسین کے ایک اڑوں سے کریہ کرتی ہے اور نوزات آکسین آکسین کے ایک اڑوں کے ساتھ کریہ کر کے اوزون کا نرمان کر لیتی ہے اب جو پروکسل مولک ہوتا ہے یا جو آکسین کے اڑوں سے ملکر اوزون کا بنا لیتا ہے اتوہ نائٹوزن ڈائی آکسائیڈ سے ملکر کے نرمان کرتا ہے تو آپ کا کس کا نرمان کرتا ہے پی اے این کا نرمان کر لیتا ہے پی اے این کا پورا نام کیا ہو جائے گا آپ کا پروکسی ایسیٹل نائٹریٹ یا کلورو پلاسٹ کو نقصند پہنچاتا ہے اس بجائے سے پرکاس انسلیشن کی چھمتا یا پودھے کا بکاس کم ہو پاتا ہے یا کوشکا کے مائٹو کونڈریہ میں ہونے بالے الیکٹر نیاتا یاد پر ڈالی جس کو ہم ای ٹی سی کہتے ہیں اس کو بارت کہتا ہے اور انجیم پر ڈالی کو بھی پرباوت کرنے کا کار کہتا ہے تو یہ شب آپ کے جو کار ہوتے ہیں پی اے این کے دوانہ کیے جاتے ہیں ملسیوں کی آنکھوں میں بہت جانا جلانیات تیجنا پیدا کرنے بالا جو پرات ہوتا ہے یہ بھی آپ کا پی اے این ہے پی اے این تتھا او تھری ملکہ چھوٹی چھوٹی مونے بنا لیتے ہیں بائیو میں ملکہ پی اے این تتھا او تھری دھند بنا لیتی ہیں ادھگ دھومر کوہرے کے نرمار سے گھر جاتی ہے درشتہ جو آپ کی ویجیویلٹی ہوتی ہے دیکھنے کی جو چھمتا ہوتی ہے یہ ادھگ دھومر کوہرے کے نرمار کے گھر گھٹ جاتی ہے بھاری ٹرک یاتا یات رباچن سبھائیں پاپ شنگیت تتھا جو جیٹ ہوتے ہیں ان کے اوڑان میں ارکتم دھونی پروشن کا کان ہے ان میں سے سب شدک دھونی پروشن جیٹ اوڑان کے کان ہوتا ہے کسی بستو سے اتپن سامان آباز کو کیا کہا جاتا ہے دھونی کہا جاتا ہے دھونی کی ایک آئی ہے ڈیسیبل دھونی کو ہم ڈیسیبل میں ماپتے ہیں آ نیوجت اور دھوگک بیکاس اتیرک موٹر باہنوں کا پریوگ تتھا یانترک دوشمکت بفن پرکار کے جو باہن ہوتے ہیں ان باہنوں کا پریچالن دھونی پروشن کہنے میں کیا کہتا ہے یہ گدان دیتا ہے دھونی کی گتی سے تیجھ چلنے والے جو جیٹ بیمان ہوتے ہیں ان بیمانوں سے جو سور اتپن ہوتا ہے اس کو ہم سونک بوم کہتے ہیں اور جو سونک بوم ہے سونک بوم کو میک اکائی میں کیا کیا جاتا ہے بیخت کیا جاتا ہے جو بستویں دھونی کی رفتہ سے چلتی ہیں ان سے اتپن سور کو میک فشٹ کہتے ہیں اور سامان استطیوں میں باتا بڑھ میں پروشن اتپن کہنے والی جو گیس ہے یہ آپ کی کاربن مانو آکسائیڈ گیس ہو جائے گی کاربن مانو آکسائیڈ گیس جو کی ایک رنگ ہین تتھا اتی بسیلی گیس ہوتی ہے ایک پرمک پراتھمک بائیو پروشک ہے کاربن مانو آکسائیڈ بائیو منڈل میں کم شمائے کے لیے رہتی ہے تتھا اس کا آکسی کرن ہو جاتا ہے تو آپ کا قسم پریویتت ہو جاتی ہے سی او ٹو میں پریویتت ہو جاتی ہے ایک دتی ایک پروشک نہیں ہے تو دتی ایک پروشک آپ کا سلفر ڈائیو آکسائیڈ بھی نہیں ہے کاربن مانو آکسائیڈ بھی نہیں ہے تو آپ کے پراتھمک پروشک کہلاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بے بائیو پروشک جو پروشک اس طرح سے سیدھے ہی بائیو میں ملتے ہیں ان کو ہم پراتمک پردوشک کہتے ہیں اور ایسے بائیو پردوشک جو پراتمک بائیو پردوشکوں تتھا سادھرن واتہ بڑییاں پدایتوں کی قریہ کے پھرسو بتپن ہوتے ہیں ان کو ہم دوتی ایک بائیو پردوشک کے نام سے جانتے ہیں جیسے پی اے این او جون تتھا اسموگ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے دوتی ایک بائیو پردوشک ہیں جبکہ سرپر کے آکسائیڈ، نائٹوژن کے آکسائیڈ اور کاربن مانو آکسائیڈ یہ آپ کے پراتمک پردوشک میں آتے ہیں ادھورے پردوشک کے کارڈ، موٹر کار ایم شگریٹ سے نکلنے بالی رنگ ہن جو گیس ہے یہ آپ کے کاربن مانو آکسائیڈ گیس ہو جائے گی کاربن مانو آکسائیڈ جو گیس ہوتی ہے یہ رکت کے ہیمو گلوبن کے ساتھ کر کے ایک استھائیوگ بنا لیتی ہے جس سے ہیمو گلوبن آکسائیڈ کو اوٹکوں تک نہیں پہنچا پاتا ہے اس کاربن مانو آکسائیڈ گیس ہوتی ہے اتیان تھانی کارگ گیس ہے موٹر ہواہنوں سے نکلنے بالی کاربن مانو آکسائیڈ گیس ایک مکھ پردوشک گیس ہوتی ہے اب جو باہن ہوتے ہیں ان باہنوں میں پیٹرول کے جلنے سے دھاتو جو ہوتی ہے لیڈ دھاتو لیڈ دھاتو بائیو کو کیا کہتی ہے پردوشت کہتی ہے اب انجن میں یادی ناکنگ کی قریہ کو دیکھا جائے تو اس ناکنگ کی قریہ کو رکھنے کے لیے ہی ہم لیڈ دھاتو کا کیا کہتی ہیں پریوک کہتی ہیں اب بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے اس کے بکاس میں بادہ پہنچاتا ہے یہ لیڈ پہنچاتا ہے بچوں کے بکاس میں بادہ پہنچانے کے ساتھ ان کی جو بدھی لبدی کا جو لیبل ہوتا ہے آئی کیو جس کو ہم کہتے ہیں اس کو گھٹانے کا کار کرتا ہے اس کے اترک تیاری دیکھا جائے تو جو لیڈ ہوتا ہے یہ ویسکوں میں ہدای تتہیسوسن سمبند ہی بیماریوں کو اتپن کرنے کا کار کرتا ہے بائیو پردوشکوں میں جو رکت دھارہ کو دش پربابت کر موت اتپن کر سکتا ہے اس کو ہم کاربن مونو آکسائیڈ کہتے ہیں بہت ہی جہریلی گیس ہوتی ہے بائیو پردوشک آکسین کی اپیکشہ ادھک سیگتہ سے رکت کے ہیمو گلوبر میں گھل جاتا ہے تو آپ کا رکت کے ہیمو گلوبر میں سیگتہ سے کاربن مونو آکسائیڈ گیس گھل جاتی ہے اور کاربن مونو آکسائیڈ گیس جو ہوتی ہے یہ ہیمو گلوبر اڑوں سے آکسین کی تلنامہ دو سو چالیس گناہ سے تین سو گناہ ادھک تیجی سے سنکت ہو جاتی ہے جس کارن بائیو میں پریابت آکسین ہونے پر بھی سانس لینے میں ہمیں کٹنائی ہوتی ہے اور گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے اوزون ہائیڈوزن سلفائیڈ کاربن مونو آکسائیڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں سے سربادر کھانی کارک جو آپ کی ہوتی ہے یہ کاربن مونو آکسائیڈ ہے اور بھومی گت جل کو دوسرک کہنے بالے جو آجیبک پیدوشک ہیں یہ آپ کے آرسینک بھارت میں کئی جگہوں پر بھومی گت جو جل ہوتا ہے آرسینک سے سنکرمت ہوتے ہیں یا سنکرمت مقتہ پرکتی میں پائے جانے بالے بیڈرک آرسینک سے ہوتا ہے معنی جو آپ کا آرسینک سے اوتپن ہوتا ہے اس کو ہم بیڈرک کہتے ہیں اور آرسینک کے لگاتا ہے سنپرک سے جو بلیک فوٹ نامک بیماری ہوتی ہے جب کوئی بیکتی آرسینک کے لگاتا ہے سنپرک میں رہتا ہے تو اس کو بلیک فوٹ نامک بیماری ہو جاتی ہے WHO یعنی بسو سواست سنگٹن ورلڈ ہیلتھ اورگنائیزیسن کے معنی کے انوشار آرسینک کی ماترہ ہونی چاہیے تو آپ کا 0.05 ملی گرام پرتی لیٹر میں اس کی ماترہ ہونی چاہیے دھان کا پودھا وہتر افسوسک مانا جاتا ہے آرسینک کا تو ہم کہہ سکتے ہیں آرسینک کو افسوسک کرنے کے لیے دھان کے پودھے کا اپیوک کیا جاتا ہے بھو جل کے جریعے جو آرسینک ہوتا ہے یہ اناج میں پہنچ جاتا ہے اس سے جو آپ کی پوری سمپون کھادش رنگ کھلا ہوتی ہے یہ پر بھابت ہوتی ہے اور برا جو آپ کا ہوتا ہے اس کے عطیق اپیوک سے مردہ پروسن جل پروسن اور بائیو پروسن تینوں پرکار کے پروسن اتپن ہوتے ہیں اب یہ پروسن بھون پرکار کے پھسلوں کے مادرم سے مانا ایوم پسووں کے اہار سرنگ کھلا میں ابھی پہنچتا ہے تطہ بھون پرکار کی گمبیر بیماریوں سے بہنس ایوم پسووں کو گرست کرتا ہے تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے اور ورک ہوتا ہے یہ خادر سرنگ کھلا کے مادرم سے پسووں ایوم منسو کو روگ گرست کرنے کا کار کہتا ہے آہ کاربنیک پوشک جیسے فاسفیٹ نائٹریٹ گھل کر جلیہ پاسٹی تک تنت میں آ جاتے ہیں اور جلیہ پاسٹی تک تنت میں سپوشن کو بڑھانے کا کار کہتے ہیں آہ کاربنیک اور بڑھاک ہوئے کیٹ ناسک ہوئے ان کے جو افسیس ہیں میردہ کے راستانے گھنوں کو بدل دیتے ہیں اور ان کے ان کے اوپر بپریت پرواوڈ ڈالنے کا کار کہتے ہیں یہ بھومی کے جیوہوں کے اوپر بپریت پرواوڈ ڈالتے ہیں اور دوکنیک ملبعے سے سرابادک راسانے پروشن ہوتا ہے یا آپ کا چمڑا اور دوک جہاں پر لگا ہوتا ہے تو چمڑا اور دوک سے سرابادک راسانے پروشن ہوتا ہے اور اس宮ری بھی یہ دیکھا جائے تو جل پروشن اور جو میردہ پروشن ہوتا ہے اس کے لئے سب سے ادھق جو ادھوگ اتردائی ہوتا ہے یہ آپ کا چمڑہ ادھوگ ہوتا ہے عملو بیسا نائٹرس اوکسائیڈ ایوم سلپھر اوکسائیڈ کے اکان ہوتی ہے سامانتہ عملو بیسا کا پی ایچ مان آپ کا جو ہوتا ہے یہ پانچ سے چھے کے مد یعنی ساتھ سے کم ہوتا ہے پانچ یا چھے ہوتا ہے تو عمل کا جماع کیسے ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے عمل کا جماع باتہ بڑھنی ہے پردوشن اور دھوگر نی سرطوں ایوم پرکٹی میں ہونے بالی بیونے کریاؤں کے فلسلوب اتپن سلفر ڈائی اوکسائیڈ تتھا نائٹرس اوکسائیڈ جیسی گیسیں جو ہوتی ہیں یہ بائیو منڈل میں پہنچ جاتی ہیں اور آکسیجن تتھا بادل کے جل کے ساتھ راشانہ کریا کر کم سہا سلفیوریک عمل اور نائٹرک عمل کا نمان کر لیتی ہیں جب یہ عمل پردوی پر گیتا ہے تو اس کو ہم عمل بیشہ کہتے ہیں عملی اتا کا لگ بھگ آدھا حشہ بائیو منڈل سے پردوی پر استھانہ انترت ہو کا جمع ہوتا ہے تو یہ آپ کا آدھا حشہ جو لگ بھگ ہوتا ہے بائیو منڈل سے پردوی پر جو استھانہ انترت ہو کا جمع ہو جاتا ہے یہ سسکے روپ میں ہوتا ہے اور ملوشتھلی چھتے میں سسک سے آدھرن چھپ کا انوپات اچھ رہتا ہے کیونکہ وہاں پر سسکے جمع جادہ ماترہ میں ہو عملی بیشہ عملی کوہرے اور عملی دھندہ کو سملت روپ سے عمل نچھپ کہتے ہیں تو یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے عملی بیشہ عملی کوہرہ اور جو عملی دھندہ ہوتا ہے ان سبی کو ملا کر کے ہم کس نام سے جانتے ہیں عمل نچھپ کے نام سے جانتے ہیں عمل بیشہ کے لئے اتردائی گیسے ہیں تو نائٹرس آکسائیڈ اور سالفرڈائی آکسائیڈ عمل بیشہ اور دھوک یا تایات کے جو اپکرین ہوتے ہیں ان سے جو نائٹرس آکسائیڈ اور سالفرڈائی آکسائیڈ جیسی جو گیسیں ہوتی ہیں یہ بائیو منڈل میں استحت جلباس پسے پرتی کریا کر کے سلپیورک اور نائٹرک عملکہ کیا کر لیتی ہیں نرمار کر لیتی ہیں اور جب یہ بونے بیشہ کے روپ میں آپ کی پرتی پر گیتی ہیں تو انہی کو ہم کیا کہتے ہیں عمل بیشہ کہتے ہیں اب انتراشتی اس طرح پر جو سالفر ہے اس کے اُس سجن میں کمی کا پریاز کرنے کے لیے ہیلسنگ کی پروٹوکال انیس سو پچیاشی میں اپنا گیا تھا ہیلسنگ کی پروٹوکال کیا ہے تو دیکھئے ہیلسنگ کی پروٹوکال انیس سو پچیاشی کا انترکت جو سالفر ہے سالفر کے اُس سجن میں کمی لانے کا کیا کیا گیا پریاز کیا گیا مطرہ کی تیل سوڈن سالہوں سے اور سجد ایس اوٹو سے اتپن عمل بیسہ یہ آپ کا کس کو چھتی پہنچا رہا ہے جو تاج محل ہے تاج محل کے شوندر کو چھتی پہنچا رہا ہے تاج محل پر عمل بیسہ سے جنت حانی کارک پربھاؤ کو روکنے کے لیے بھارت سرکار دوارہ بیکشت کیا گیا تو تاج ٹریپی جیم جون جو تاج ٹریپی جیم جون ہے یہ جو تاج محل ہے اس تاج محل پر عمل بیسہ سے جو ہانی کارک پربھاؤ ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے بھارت سرکار دوارہ بیکشت کی گئی ہے یہ اجنا ہو جائے گی ایس اوٹو کو کریکنگ گیس کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ لگاتار پتھر پر پربھائیت کی جاتی ہے تو اس پتھر کو چھت بچھت یعنی نشٹ کر دیتی ہے الگ الگ کر دیتی ہے ادھیک عملتہ کے ایکار عمل بیسہ کے جو ہائیڈوجن آئین اور مردہ کے جو پوشک دھن آئین ہوتے ہیں ان کے مد آدان پردان ہونے لگتا ہے اس کے پھر صور پوشک تطوروں کا جو نچالن جو لیچنگ ہوتی ہے یہ ہو جاتی ہے ایوہم شماپت ہو جاتی ہے نچالن ہو جاتا ہے اور یہ شماپت ہو جاتی ہے اس کو ہم مردہ کی کیا کہتے ہیں اور ورطہ کہتے ہیں عمل بیسہ میں بے پدوشک جو برسہ جل ایوہم ہم کو پروشت کہتے ہیں تو یہ آپ کے مقروب سے سلفر ڈائی اوکسائیڈ اور نائٹروجن کے آکسائیڈ ہوتے ہیں اور عمل بیسہ میں آپ کا کیا ہوتا ہے بادل جو آپ کے ہوتے ہیں بادل کے جل ایوہم سلفر ڈائی اوکسائیڈ پردوشکوں کے مد پتری گھریا ہوتی ہے سنکودھاری برکچوں کے گھنے کینوپی میں پتیوں کے بھورے رنگ کے لیے اتدائی ہوتا ہے یہ آپ کا عمل بیسہ کا نچے ہو جائے گا عمل بیسہ سے کم ہو جاتا ہے جو میدہ ہوتی ہے مٹی کا جو پی ایچ مان ہوتا ہے یہ مٹی کا پی ایچ مان کم ہو جاتا ہے کیونکہ عمل بیسہ میں عمل کی کیا ہوتی ہے ادھکتہ ہوتی ہے عمل بیسہ جہریلی دھاتووں کو ان کے پراکتک راشائنے کی یوگ کونسے ٹوٹنے میں مدد کرتی ہے یہ دھاتو پینے یوگ جل اور جو میدہ ہوتی ہے اس میں پرویش کر کے بچوں کا جو تنتکہ تنت ہوتا ہے اس تنتکہ تنت کے اوپر دشپرہو ڈالتے ہیں برسہ کے پانی میں گھلنے سے برسہ کا پانی عملی ہو جاتا ہے یہ کس کے اکان ہو جاتا ہے سالفار ڈائی آکسائیڈ یعنی سالفار کے اکان ہوتا ہے ایک بائیو پروشا گیس ہے اور جیواشم ایندھن کے جولن سوروپ اتپن ہوتی ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گی سالفار ڈائی آکسائیڈ یہ آپ کی بائیو پروشا گیس ہے جو جیواشم ایندھن کے جولن سوروپ اتپن ہوتی ہے